بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فضان رزوی ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں آج سولہ مارچ دوہدار بائیس ہے دن ہے جی ونسٹے بودھ کا ترکی کے صدر رجب تیو بردوان نے دوسرے حریف کی جانب بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اس کی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دورنگ دیس کرائیسز روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے دوران ترکی کے صدر رجب تیو بردوان کافی سارا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ مرکزی رول حاصل کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ دیورنگ دیس کرائیسز انہوں نے اسرائیل کی جانب بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اسرائیل کے صدر کا دورہ ترکی بھی ہوا اور اب یہ جو صلاح ہوئی ہے دوسرے حریف کے ساتھ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیورنگ دیس کرائیسز وہ بہت سارا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس صلاح کے ساتھ ہی اضربائیجان کا انتحان شروع ہو گیا بہت سخت قسم کا اضربائیجان کے صدر الہام علیف جنہیں یورپین کانسل کے صدر نے بھی ٹیلیفون کال کی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی کیا بات چیت ہوئی جس کے بعد اضربائیجان کا انتحان جو ہے وہ ڈبل ہو گیا اب الہام علیف کا فیصلہ کیا ہوگا بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے قبل ریسنٹ اپ ڈیٹس آپ کو بتا دوں روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے کل بھی مذاکرات کا دور ہوا پانچمہ یا چھتا دور تھا غالباً آج بھی مذاکرات کا دور جو ہے روس اور یوکرین کے افیشلز کے درمیان وہ تیہ ہے آج کے روز ونسٹے کے روز اب یہ جو نیگوسییشنز کا پروسس ہے جو ورچول ہو رہی ہیں میٹنگیں نون سٹاپ چل نکلا ہے اور یوکرین کے افیشلز نے بھی گزشتہ روز جو مذاکرات کا پانچمہ دور ہوا اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے اپنے ٹویٹس کے ذریعے یہ آگاہ کیا کہ نیگوسییشنز کا پروسس جو ہے وہ درست سمت کی جانب چل نکلا ہے موسکو کا ایک ہی مین مطالبہ ہے جو کے سامنے آیا گزشتہ روز مذاکرات بات چیت کے دوران وہ یہ ہے کہ ہمیں شورٹی دے یوکرین یوکرین کے صدر ولادہ میں ریزیلنس کی کہ وہ نیٹو کا حصہ کبھی نہیں بنیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمینیٹیرین کوریڈور اور سیویلینز کو نکلنے کے جو راستیں ہیں وہ پروائیڈ کرنے پر گفتگو ہوئی آج بھی رات کو یہ مذاکرات کا چھٹا دور ہوگا دونوں افیشلز کے درمیان اور اچھی سمت میں جاری ہے بات چیت جو کہ یوکرین کا صدر ولادہ میں ریزیلنس کی نے بھی اپنی گفتگو کے دوران اپنی میٹنگز کے دوران اپنے ویڈیو میسیج کے دوران نیٹو کی ممبرشپ سے ریٹن ہم لکھ کر دیں کہ ہم نیٹو کا ممبر کبھی نہیں بنیں گے انہوں نے پھر سے ریپیٹ کیا ولادہ میں زیلنس کی نے جو گزشتہ دنوں انہوں نے بات کی تھی کہ میں تھنڈا پڑ چکا ہوں نیٹو کی ممبرشپ کو لے کر تو گزشتہ روز انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیا ولادہ میں زیلنس کی نے کہا کہ نیٹو کے دروازے کھلے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی نہیں جا سکتا یہ بات مجھے ریلائز ہو چکی ہے مجھے نہیں صرف بلکہ میرے عوام کو یوکرین کے شہریوں کو بھی یہ ریلائز ہو چکا ہے کہ جو نیٹو کا الائنس ہے یہ ایکچولی ہے کیا اس کے دروازے تو کھلے ہیں لیکن ان دروازوں کے اندر کوئی نہیں جا سکتا تو موسکو کے ساتھ جو باتچیت ہے جو نگوسییشنز چل رہی ہیں انہوں نے پوزیٹیو وے میں وہ چل رہی ہیں اور آگے اچھی سمت میں چاہ رہی ہیں ولادہ میں زیلنس کی نے یہ بات کی لیکن جو انہوں نے نیٹو کی ممبرشپ کے حوالے سے بات کی انہوں نے کلیر کٹ انکار نہیں کیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا ولادہ میرے سیلنس کی نے جو گزشتہ رات گفتگو کی جیسے وہ سکول میں بچے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں دے دے مجھے یہ چیز دے دے مجھے یہ چیز دے دے جب آگے سے نہیں ملتی وہ چیز تو وہ بچہ روٹ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا چل میں نہیں کھا تاکہ وہ دوسرے بچے جو ہیں وہ ترس کھا کے کہہ دیں کہ اچھا آجا آجا ممبرشپ لے لے تو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کلیر کٹ وہ اناؤنس کیوں نہیں کرتے کہ میں نیٹو کا ممبر کبھی نہیں بنوں گا اپنے شہریوں کا خیال کریں بات وہیں پر ختم ہو جائے گی اور فوجیں موسکو کی واپس چلی جائیں گی لیکن ولادمر زیلنس کی اب بھی انتظار میں ہے کہ کہیں سے کوئی مدد اور امداد آ جائے وہ نو فلائی زون کی رٹ جو ہے وہ گزشتہ روز بھی انہوں نے لگائی ہوئی تھی امریکہ نے تیرہ اشاریہ چھے بلین ڈالرز امریکہ کے صدر نے امداد جو ہے وہ اناؤنس کی ہے یوکرین کے لیے یوکرین میں جو یورپ کے کچھ کنٹریز ہیں تین کنٹریز کے جو سربراہان ہیں وہ بھی کیو میں موجود تھے انہوں نے ولادمر زیلنس کی سے ملاقات کی فوجی یونیفارم پین کے ولادمر زیلنس کی جو ہے وہ وہاں پر میٹنگ میں موجود تھے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بڑی ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت کانفیڈنس تھی جتنی ہوا ظاہر ہے بھری گئی ہے امریکہ اور نیٹو ممالک کے جانب سے اور اب بھی بھری جا رہی ہے یہ امداد اور اسلحے اور گولے بارود کی صورت میں تو ولادمر زیلنس کی جو ٹون ہے ان کی وہ بہت کانفیڈنس تھی اور یورپین جو سربراہان ہیں انہوں نے مزید کانفیڈنس انہیں دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے ہم اس سیچویشن کے دوران بھی کیوائے آپ سے اظہاری ایک چہتی کے لیے ہم آپ کو امداد بھی پروائیڈ کرتے رہیں گے ہم آپ کو مدد بھی پروائیڈ کرتے رہیں گے آپ ڈٹے رہیں لیکن مذاکرات کا آج بھی دور ہونا ہے نیگویجیشنز جو ہیں اس میں بریک نہیں لگ رہی بلکہ ترکی جو میڈییشن کا کردار بھی ادا کر رہا ہے ایک جانب دوسری جانب وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں بھی ہے ترکی کے وزیر خارج آنے والے دنوں میں دورہ کرنے والے ہیں موسکو کا اور کیف کا اور وہاں جا کر وہ جو باتچیت کا دور ترکی میں تیپ آیا تھا انتالیا میں اور اس سے کچھ نہیں نکلا تو وہ اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے ترکی کے جو وزیر خارج ہیں وہ پہنچیں گے کیف اور موسکو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گئی باتچیت کی کوشش ترکی دوسری جانب کیا کر رہا ہے دوسری جانب وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک مین رول ایک سوپر مین بن کر سامنے آئے یورپ کے لیے اس یورپ کے لیے جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی انرجی کے لیے موسکو پر رشیا پر اب ترکی وہ رول حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسرائیل کے جانب ترکی نے اور اسرائیل کے صدر کا دورہ ترکی بھی ہوا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا مقصد کیا اس کا مقصد ہے جناب کہ جو ایسٹ میڈ کا پروجیکٹ ہے ایسٹرن میڈیٹرینین سی سے ہوتی ہوئی اسرائیل کی گیس آ جائے ترکی اور ترکی سے وہ گیس چلی جائے یورپین کانٹریز کو تو ترکی کا جو رول ہے وہ پھر سوپر مین بن جائیں گے رجب تے بردوان تو اس لیے انہوں نے فلسطین ایشیو کو ایک سائیڈ پر رکھا لیکن اس ملاقات کے دوران اور اس ملاقات کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس دوستی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم فلسطین کے کاز کو بھول گئے وہ اپنی جگہ فائدہ اپنی جگہ گیس تو آنے دو ہمیں مین رول تو ملنے دو یورپ کے لیے ہم ایک سوپر مین بن جائیں گے تو یہ مقصد تھا اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑھانے کا اب دوسرا جو حریف ہے وہ ہے گریس یونان یونان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے بہت سے ویورز کو معلوم ہوگا کہ یونان اور ترکی کا بہت پرانا تنازعہ ہے سائپرس بھی اسی کا ایک حصہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں آپ کو سکم سکین کر کے بتا دوں کہ جو گریس ہے یونان وہ اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو اس کے ہزاروں جو جزیریں ہیں وہ وجہ ہے کہ سمندری حدود جو ہیں وہ تیہ نہیں ہو پاتی ترکی اور گریس کے دوران تو جو بھی اس طرح کا پروجیکٹ گزرنے لگتا ہے گیس ملتی ہے میڈیٹرینین سی کے اندر تو دونوں ممالک جو ہے وہ حدود کے تنازعے کو لے کر آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں دونوں نیٹو کے ممبر ہیں لیکن نرازگی کی وجہ سے جو گریس ہے وہ نیٹو کی ممبرشپ اس نے چھوڑ بھی دی تھی درمیان میں ایٹیز میں غالباً جب سائپرس کا معاملہ ہوا تھا یا جزیروں پر ترکی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی تو اس نے نیٹو کی ممبرشپ چھوڑ دی تھی اب بھی جو اسرائیل کے ساتھ گیس کا پروجیکٹ تھا ایسٹ میڈ کا پروجیکٹ وہ گریس کے ساتھ تیپ آیا تھا یہ دوہزار انیس میں تیپ آیا تھا گریس، ازرائیل اور سائپرس اس کے درمیان یہ جو معاہدہ ہے یہ تیپ آیا تھا لیکن اسے گریس کو نکال کر ترکی نے انٹری لے لی اب ترکی اور ازرائیل یہ چاہتے ہیں کہ ازرائیل کی گیس ترکی کے راستے سے یورپین کانٹریز کو مل جائے لیکن ظاہر ہے گریس نے پھر سے اتراز اٹھایا کہ یہ غلط بات ہے کہ جو میرا پروجیکٹ تھا اس میں امریکہ کی مدد کے ساتھ تب مجھے سائیڈ پر لگا کر آپ ترکی بیچ میں آ گیا تو اب ان کے جزیرے بھی ہیں وہ ایسٹرن میڈیٹرینین جو سی ہے جہاں سے پائیپ لائن گزرنی ہے وہاں پر گریس کا بھی ظاہر ہے اثر اور سوخ ہے تو رجب تیو بردوان نے کہا کیوں نہ اس پیڈ بریکر کو بھی پلین کر دیا جائے اور انہوں نے گریس کی جانب دوستی کا حاج بڑھا دیا آنے والے دنوں میں گریس کے جو سربراہ ہیں ان کا ترکی کا دورہ بھی متوقع ہے وہ ترکی کے صدر رجب تیو بردوان سے ملاقات کریں گے اور یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں ایک جو دوستی ہوئی ہیں ان تینوں کے درمیان اسرائیل گریس اور ترکی یہ بیٹھ کر سر جوڑیں گے اور یہ آلٹرنیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے موسکو کا یعنی کہ یورپ کے لیے یہ ایک مسیحہ کے طور پر سامنے آئیں گے کہ یہ جو اسرائیل کی گیس ہے وہ براستہ گریس اور ترکی یورپین کانٹریز کو مل جائے اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے اسرائیل کی گیس کافی نہیں ہے یورپ کے لیے کیونکہ موسکو کے مقابلے میں موسکو کی جتنی گیس ہے وہ انف ہے یورپین کانٹریز کے لیے یورپین کانٹریز کی انرجی کی جو ڈیمانڈ ہے اسے پورا کرنے کے لیے اس سے کمپیریزن کہنے تو اسرائیل کی گیس کافی نہیں ہے تو اس کا بھی سلوشن ترکی کے پاس ہے ترکی کے صدر عجب تیو بردوان جو ہیں ان کے پاس ہر بات کا سلوشن ہے اس کا سلوشن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں آذر بیجان آذر بیجان کا جو نگورنو کرباخ کا ایشو ہے وہ جب سالف ہو گیا جب وہ جنگ ختم ہو گئی آرمینیا کے ساتھ تو اس کے فوراں بعد ہی آذر بیجان کے ساتھ ترکی نے ایک معاہدہ تیہ کر لیا کہ دناب آپ کی جو گیس ہے نا جو کیسپین سی کی گیس ہے آذر بیجان کی گیس وہ ہم پہنچائیں گے نخ چیوان جو آذر بیجان کا دوسرا ونگ ہے لیکن اس کے بعد ایک مزید پائپ لائن ترکی بچھائے گا اور وہ جو گیس ہے آذر بیجان کی وہ آگے ترکی کی جانب بھی آئے گی وہیں پر بھی نہیں رکیں گے ہم بلکہ مزید جو پائپ لائن ہے وہ بچھائی جائے گی اور یہ آپ کی گیس جو ہم یورپین کانٹریز کو بھی پروائیڈ کریں گے یعنی کہ ترکی جو ہے وہ بیچ میں پروائیڈر ہے گیس نہیں ہے اس کے پاس وہ اسرائیل کی گیس آذر بیجان کی گیس وہ اپنے راستے سے یورپین کانٹریز کو دینا چاہتا ہے دوسری جانب نگوسییشنز کے لیے باتچیت کے لیے بھی کوششیں ترکی کے صدر عجب تیو بردوان جاری رکھے ہوئے ہیں اب یورپین کانسل کے صدر نے بھی آذر بیجان کے صدر الہام علیہو کو ٹیلیفون کال کی انہوں نے نگورنو کرباغ پر اپنی جو کردار ہے اس سے آگاہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو پیس کا پروسس ہے جو آذر بیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ ہوئی اس کے بعد جو بھی معاہدہ تیپ آیا اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے بات کی انرجی کی سیچویشن ایکنومک سیچویشن جو کہ اس جنگ کے بعد پوری دنیا سپیشلی یورپ اور یوریشن کانٹریز کو جو گھیر سکتی ہے اس پر بات چیت کی گئی اور ظاہر ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب علی آپ ہمارا آخری سہار ہیں اور ترکی جس طرح کا کردار ادا کر رہے تو ہمیں آلٹرنیٹ پروائیڈ کرنے کے لیے ترکی کے ساتھ ساتھ آپ جیسے موالی کی مدد بھی درکار ہے اب آزربیجان جو ہے وہ اس کے لیے بہت ٹاف ڈیسیجن ہے الہام الی اف اگر آپ واقف ہیں نگورنو کرباخ کی جنگ سے آزربیجان اور آرمینیا کے درمیان تنازے سے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس تنازے کے دوران دو مین جو میڈییٹرز تھے وہ تھے روس اور ترکی ترکی آزربیجان کا بہت اچھا دوست ہے اور اس جنگ کے دوران اگر ترکی نہ ہوتا تو آزربیجان میں یہ کہوں گا کہ جنگ نہیں جیت سکتا تھا اور موسکو وہ بھی میڈییٹر ہے اس نے سالسی کی اس کا ٹیلٹ آزربیجان کی طرف رہا اس نے ایک ڈیل سائن کروائی آزربیجان اور آرمینیا کے درمیان اور اس کے بعد یہ جو علاقے ہیں یہ تیس سال بعد آزربیجان کو واپس ملے ابھی حاضری بھی دی تھی انہوں نے کریملن آپ کو یاد ہوگا آزربیجان کے صدر الہام علیہ وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا تھا روس کے صدر ولادم ایرپورٹن کا کہ آپ کی وعدے سے ہمیں ہمارے علاقے جو ہیں وہ واپس مل گئے اب آزربیجان اگر ترکی گریس کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ دوستی کر چکا ہے اور وہ اپنے جو گیس ہے آزربیجان کی وہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ یورپ کو پہنچانا چاہتا ہے اس صورت میں آبویسلی آئے گا اور موسکو کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے آرمینیا اور آزربیجان پر اور ان تمام ممالک پر جو سوویت سے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا نخرہ کرنے کی کوشش کی تھی لادمیر زیلنسکی نے ان کا سوفٹ ویئر بھی اب اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور نیٹو کی اصلیت ان کے سامنے آ چکی ہے دوسرا مسئلہ کیا ہے دوسرا مسئلہ ہے زنگزور کوریڈور کیونکہ آزربیجان سے ڈریکٹ ترکی تو نہیں ہم جا سکتے آزربیجان سے ترکی جانے کے لیے آپ کو بیچ میں آرمینیا سے گزرنا پڑتا ہے آرمینیا کے بعد آپ آتے ہیں نخچیوان نخچیوان کے بعد آپ جاتے ہیں ترکی تو بیچ میں جو آرمینیا ہے وہاں پر بننا ہے زنگزور کوریڈور وہ زنگزور کوریڈور بھی اسی معاہدے کا ایک نکتہ ہے جو کہ روس کی سالسی میں معاہدہ تیہ پایا ہے آرمینیا اور آزربیجان کے درمیان اب زنگزور کوریڈور بنے گا تو پھر یہ پائپ لائن نخچیوان تک جائے گی اور جب یہ پائپ لائن نخچیوان تک جائے گی تو پھر اس کے بعد ترکی اور پھر یورپین کانٹریز تک جائے گی تو کیا موسکو زنگزور کوریڈور کا جو نکتہ ہے اس پر عمل درامت کو اس فیصلے کے بعد جو فیصلہ ابھی جس پر عمل درامت شروع نہیں ہوا لیکن ترکی کا میں آپ کو مقصد بتاروں کہ اس نے اسرائیل اور گریس کے ساتھ جو دوستی کے ہاتھ ہیں وہ کیوں بڑھا ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ تنازعہ بھی کھڑا ہوگا جس کے بعد موسکو کی انٹری ہوگی آزربیجان کے صدر الہام علیہف کا کیا ڈسیئن ہوتا ہے کیا وہ اپنی کیسپین سی کی گیس ترکی کو اور یورپین کانٹری اس کو پروائیڈ کر کے موسکو کی جگہ لیں گے یا پھر موسکو وہاں پر اتراز آئید کرے گا کیا ہوتا ہے یہ جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے ترکی کے صدر عزبتہ بردوان نے یہ ملاقات کب ہوتی ہے اس میں کیا معاملات تیہ پاتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ یہی دو مقاصد ہیں جس کو لے کر ترکی آگے کے جانب بڑھ رہا ہے ترکی کے وزیر خارجہ کبھی دورہ روس اور دورہ یوکرین وہ بھی تیہ ہے اس پر بھی نظر رکھیں گے اور روس اور یوکرین کے درمیان جو جاری جنگ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو آپٹیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ